بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خرید کیسے ہوں گے اور اللہ کا شکر کہ میں بھی ٹھیک ہوں میرے تمام دیکھنے والے سننے والے جہاں رہے خوش رہے ہستے رہے مسکراتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام خوشیاں تا فرمائے اور جو بیلاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک نورینا لاتا فرمائے اور جن کے والدین زندہ اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی والی لبی زندگی تا فرمائے اور جن کے والدین فات پا گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تا فرمائے آج کی ویڈی شروع کرتے ہیں ویڈی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ایک زارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں ساتھ میں گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو بار وقت آپ لوگوں تاک پہنچ سکے تو ویبر آپ لوگوں کو پتا ہے میں چینل میں نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے میں نے چینل کو انسانیت کے لیے رائے انسانیت کے لیے بنایا ہے تاکہ میں گریبوں کی مدد کر سکوں اور جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورت پوری ہو سکے تو آپ اس میں شامل ہو کر سواب حاصل کریں اور آپ کے ایک سبسکرائبر سے کسی کی زندگی بن سکتی ہے تو آپ میرا ساتھ دیں اور اس نیکی کی کامیں شامل ہو کر سواب حاصل کریں اور اس کا جو عجر وہ حاصل کریں تو اب میں کیچن میں ہوں اور سپیشل رمضان میں بنا رہی ہوں تو ہم رمضان سپیشل میں بنا رہے ہیں بیف کے کباب یہ ادھا کلو میں نے کیمہ لیا اور تین چار میں نے سبس میریچ لیا ان کو میں نے بڑی ایک بڑی کار لیا ایک میں نے پیاز لیا اس کو میں نے فرائی کر لیا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آہااا ہے تو ایک چُٹکی میں نے لیا ہے ہلدیmez اور ایک چُٹکی میں نے لیا ہے گرم sabem آدھا چمچ میں نے لیا ہے جیرے کا ایک چمچ میں نے لیا ہے سوکا دھنیا اور آدھا چمچ میں نے س 병رش لیا ہے اور ایک چمچ میں لیا ہے نمک کا ااؤچہ میں نے لیا ہے ایک چمچ پڑی دنیا کے ایک چمچ میں نے ادرک لسن کا جو پیسٹ بھولی ہے اور دو چمچ میں نے مکھن کے لیے اور پانچ چمچ میں نے بیسن کے لیے تو اب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ساری چیزیں ڈال کے مکس کرتے ہیں مسالے ڈال کے اس کو مکس کر لیا اور ایک دفعہ میں نے چوپر سے نکال لیا تو اب اس کو ایک گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں اس کے بعد کباہ بنائیں گے سارے مسالے ڈال کے مکس کر کے اس کو چوپر میں سے ایک دفعہ نکال کے تو اس کو ہم نے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا جتنے دور میں وہ سیٹ ہوتا ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ ہم نے آمن لیا یہ شیئر کرتی ہوں تو یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ابھی ہم نے کافی دنوں سے لیا ہوا تھا لیکن ابھی ہم نے استعمال نہیں اس کو کیا تو اب ضرورت ہے استعمال کرنے کی تو میں آپ لوگوں کو کسا شیئر کرتی ہوں اور پھر اس کو پچھر میں رکھیں گے اور استعمال میں اس کو لے کے آئیں گے میں نکالتی اس کو باہر کافی بزنی ہے تو یہ ہم نے نکال لیا تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ میرا آمن کیسا لگا اور اب ہم اس کو رکھتے ہیں کچن میں اور کوئی استعمال میں اب لے کے آئیں گے میں نے میری ڈیٹر ہونے کے لئے رکھا تھا یہ میرا سیٹو ہو گیا ہے تو اب میں پانی ایک کوئلی میں پانی لیں گے تو تھوڑا ساتھوں کو لگائیں گے اور ادھر سے اس طرح سے پکڑیں گے اور جتنے چاہے یہ بنا لیں گے تھوڑے سے یہ بڑے بنایں گے کیونکہ جب فرائی کرتے ہیں تو پھر یہ شلنگ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے بنا لیں گے یہ میں نے ایک بنا لیا سارے ایسے بنا کے رکھتے جائیں گے تو یہ میں نے بنا کے رکھ لے اب ہم نے گی چلے پر رکھا ہوا ہے گی میرا گرم ہو گیا ہے اب ہمیں اس کو فرائی کرنا سٹارڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے چپڑی کباب بن کے رہی ہے تو ابھی افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے کچھ میں نے ابھی پین میں میں نے ڈالے ہوئے ہیں تو وہ بند رہا ہے تو یہ تین سے چار منٹ میں ایک طرف سے ہو جاتا اور تین سے چار منٹ میں دوسری طرف سے ہو جاتا ہے یہ بہت مزدیک لگتے ہیں آپ بھی بنایں ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ چپڑی کباب کس طرح سے بناتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اسی کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو قتم کرتے ہیں کالی کے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدم میں حاضر ہوں گے حسر رو مسکراتے رو اور بشروع اللہ حافظ